آج کیسے ویڈیو میں ہم سکیں گے کہ ڈیویلپر ٹینک میں اگر ڈیویلپر کام ہو تو اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے گا آپ نے ایڈی ایف کو ایسے اوپر اٹھانے اور ایسے اوپر اٹھانے کے بعد آپ نے اس کو سکین کرنا ہے جیسے آپ اس کی روشنی کو ایسے خالی شیشے کے سکین کریں گے تو ایک پیپر باہر نکل کے آئے گا جیسے یہ باہر رہ گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو یہ وائد وائد جو دبے جیسے آرہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ کا مشین کا جو ڈیویلپر ہے وہ کام ہے تو ابھی میں اس کا جو ڈیویلپر ٹینک جو ہے وہ کھول کر اس کے اندر ڈیویلپر جو ہے وہ ریفل کرتا ہوں اور آپ کو ریفل کرنے کے بعد کا پرنٹ جو آپ کو ٹیسٹ کرواتا ہوں کہ وہ کیسے آتا ہے باہر بھائیوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ڈیویلپر کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے گا کیونکہ جب ڈیویلپر کام ہو تو پرنٹ میں میسنگ آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جہاں جہاں پر وائد وائد دبے ہیں یہی سے جو ہے وہ پرنٹ جو ہے وہ مدم ہو جاتا ہے باہر آئی ڈی کارڈ کی ہم کافی کرتے ہیں تو اس میں کہیں کسی جگہ کے کوئی لفظ آتے ہیں اور کسی جگہ کے کوئی لفظ جو ہے وہ آتے ہی نہیں ہیں اس کو ریفل کرنا انتہائی سان ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ ایسے اوپر رکھ لینے اوپر رکھنے کے بعد اس کے اندر آپ نے ڈیویلپر جو آپ نے نیو ڈالنا ہے وہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے ایسے پونی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ چھان لینا تاکہ اس کے اندر ڈیویلپر کے اندر کوئی تھوڑا بہتا کچھرا یا کوئی پین وغیرہ گری ہو تو وہ اس میں سے جو ہے وہ باہر پونی کے ذریعے جو ہے وہ چھانی جائے گی اس طرح سے آپ کی چھان کر جائے گا اس کے اندر ڈیویلپر جو ہے وہ اپنے ڈالنا ہے ایسے ہی نہیں کرنا کہ اسے ہی اٹھایا итог دارے میں تو ایسا ہرگیز نہیں کرنا آپ نے ڈیویلپر کو اس طرح سے چھان کر پھر جائے گا اور دفعہ کو اس کے اندر ڈالنا اب میں اس کو اس کے اندر ڈالتا ہوں تو اس کو ریفل کے ابھی کچھ بھی جائے گی وہ ٹینک کو جب کھولتے ہیں تو پورا ٹینک ہی کھول مارتے ہیں اور کھول کے پھر ان سے بعد میں باندھی بھی نہیں ہوتا تو یہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے لیکن یہ اس ویڈیو میں آپ کو میں شورٹ کٹ سا طریقہ جو اب آپ کو بتا رہا ہوں کیسے جو آپ نے رکھے یہ جو اس کا گیر ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ آپ نے کماتے رہنا ہے اسی طرح جس طرح یہ میں آپ کماتے رہا ہوں اور یہ ایک میرا دوست ہے یہ ساتھ جو آپ میرے کام کروا رہا ہے یعنی کہ آپ نے اس کا گیر کو کمانا ہے اور اس کے اوپر دویلپر تھوڑا تھوڑا لگاتے رہنا ہے کیونکہ اس کا جو دویلپر ٹینک کا میگنٹ والا ہوتا ہے یہ خود با خود دویلپر کو پکڑتا رہتا ہے اور ایسے جو پیچھے اپنی کی طرف کھینچتا رہتا ہے دویلپر کو کیونکہ دویلپر آپ کو پتا ہے کہ لوہا پیسا ہوتا ہے یہ خود با خود میگنٹ کے طور پر کام کرتا ہے ایسے جب سارا ریفل ہو جائے تو آپ نے ایک دفعہ ڈویلپر ٹینک کو ایسے صیدھے رکھنے کے بعد ڈویلپر کو تھوڑا سا ڈویلپر ٹینک کے گیر کو ہاتھ سے کمانے تاکہ ڈویلپر اس کی پوری شافٹ کی اوپر آ جائے پوری شافٹ کی اوپر جب آ جائے تو پھر آپ نے اس کو ڈویلپر ٹینک کو مشین کے اندر لگانے اور مشین کے اندر لگانے کے بعد آپ نے اس کا ایوڈیا فٹہ اٹھا کر یا وہ ایک بلیک پیپر نکالنے تاکہ پتہ جال سکے کہ مطلب اب وہ ڈیویلپر کی کمی جائے وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ کچھ بائی جائے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ڈیویلپر ٹینک کے اندر جائے وہ کتنا ڈیویلپر ڈلتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیویلپر ٹینک کے اندر جو ڈیویلپر ہوتا ہے وہ ایک کلو دو سو پچاس گرام ہوتا ہے پوری ڈیویلپر کا وزن یہ نہیں کہ پورے ڈیویلپر ٹینک کا وزن اس کے اندر جائے وہ ایک کلو دو سو پچاس گرام ڈیویلپر ہوتا ہے اس سے اگر کم ہو تو پھر جا اب آپ کا ڈیویلپر کم ہے اب یہ اس کے اندر ڈیویلپر چلے ڈال دی اب میں نے اس کو فیٹ بھی کر دی اب میں آپ کو اس کا ٹیسٹ پیج نکال کے دکھاتا ہوں کہ اب دیویلپر پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہ پہلے والا پیج آپ اس کی کاپی کرتے ہیں ماشین تھوڑی وام اپ ہو رہی ہے تو جیسے یہ سکین ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بلکل بلیک پیپر آئے گا تو اس طرح سے آپ دیویلپر کو جاہاں وہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اس کو جاہاں وہ ریفیل بھی کر سکتے ہیں کچھ بائیوں کو جاہاں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ میں نے کہا کہ تھوڑے سے بائیوں کا کمپلین تھی تو جب دو تین باتیں کٹھی ہو جائیں تو میں سوچتا ہوں کہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں تاکہ سب کو ایسے جاہاں وہ پتہ چل جائے کہ ڈیویلپر کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ڈیویلپر کام ہوئے آپ یہ دیکھیں جی بلکل یٹ بلیک پیپر آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ وہ پہلے والا پیج دیکھیں آپ جائے وہ آپ کے پرنٹ کی جائے وہ میسنگ بھی نہیں آئے گی اور پرنٹ جائے وہ بلکل آپ کا جائے وہ پرفیکٹ آئے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اس سے لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ